اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ میں اللہ کا شکر ٹک ٹاک آپ لوگ بھی ٹک ٹاک ہوں گے آج میں نے بیف پلاو لنگر میں پکایا ہے جو محرم شریف میں میں نے نیاد بنائی تھی اس میں میں نے بیف پلاو بنایا تھا جو میں نے سوچ آپ کے ساتھ بھی ریسپیشی کر لوں یہ میں نے دو کلو بنایا تھا اور اس میں ایک کلو گوشت تھا ایک سے ڈیٹھ کلو گوشت ہوگا بلکل چھوٹ چھوٹی بوٹی میں نے کر لی تھی انگریڈینٹس بھی ساتھ دیکھتے ہیں اور یہ بہت 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 زائکے دار اور بہت اچھا بنا تھا تو اس کے انگریڈینٹس میں نے کٹ کے سارے رکھ لی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی رہوں گی گوشت میں نے پہلے سے بوائل کر لیا تھا نمک ڈال کے چاول میں نے آدھا گھنٹہ بکو دیئے تھے اسی لیے جو ہے نکلے نکلے لنبے لنبے پکتے ہیں اس میں میں نے آدھا کلو جو ہے وہ آئل ڈالا کیونکہ بیف تھا اور بیف میں تھوڑی چڈبل بھی ہوتی ہے اس کے میں نے کم آئل ڈیوز کی ہے تو اس میں میڈیم تین سے چار جو ہے میں نے پیاس ڈال لیا ہے اور الگا سب براؤن کر کے پھر میں نے اس میں جو مسالے ہیں ثابت وہ ڈالے ہیں تین ثابت مرچیں ڈالی ہیں دو تیز پاڈ ڈالے ہیں زیرا اور اس کے بعد بلانگ کالی میٹ جو مسالے جو بھی ہیں وہ میں نے ساریس میں ڈال دیئے لیسن ازر کا بیسٹ وہ ڈال کر اس کو اچھا سا براؤن کریں گے ایک ہوتا ہے وائٹ پلاو اور ایک ہوتا ہے تھوڑا ریڈش سا پسند ہے ایسے براؤن براؤن کلر آئے تو اس کے لئے ہمیں پیاس کو براؤن کرنا ہوتا ہے تو پیاس براؤن کیے ہیں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کو کور کر دوں کی تا کہ یہ کلر اچھا سا نکل آئے تو یہ ساتھ ساتھ میری ریسپی آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چانل سبسکرائب کریں میں یہ ویڈیو کو لائکن شیئر ضرور کیجئے گا تو اب اس میں میں جی کلر اچھا سا نکل چکا ہے ٹیماٹر ڈال دیں گے اور اس میں میں نے چار بیڈی ٹیبل سپون جو ہے چار سے پانچ نمک کی ڈالی ہیں اور دو ٹیبل سپون میں ریڈ چلی دو ٹیبل سپون میں چلی فلیکس اور اس میں میں نے جو ہے ہلتھی پاورڈر دھنیا پاورڈر سارا ڈال کر کیونکہ سپائسی ہوں تو پھر ہی اچھا لگتا ہے پلاو جو ایسا پلاو ہوتا ہے وائٹ پلاو میں اتنا سپائس اچھا نہیں لگتا لیکن اس میں سپائسی اچھا لگتا ہے تو یہ سارا جو ہے گوشٹ میں نے اس کو وائل کیا تھا وہ سارا اس میں ڈال دیا ہے اچھا سا بھون لیں گے تاکہ مسالہ جو ہے بوٹی کے ساتھ اچھا لگ جائے اور چاولوں میں بھی اس کا ذائقہ بہترین آئے تو جو جہنی بچے کی وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی تاکہ اس کا اثر جو ہے وہ باہر نہ نکلے گی تو یہ سارا سار پلاو بھی بن رہا ہے بہت اچھی ریسپی سے آسان ریسپی سے بنایا اور بہت زبردست بنا تھا اور نیاز کے لیے بناو تو بیسے ہی بہت چیزیں ذائقے دار ہوتی ہیں تو محرم شریف کے لیے میں نے بنایا تھا تو مجھے چلی فلیکس کم لگی تو میں نے ایک ٹیبل سر مور ڈال دی تو بہت سپائسی بنا تھا تو اچھا لگا تھا کہ اس میں کسی چیز کی اور ضرورت نہیں اور اس میں میں نے تھوڑا سا جو ہے دو کٹی گرین مرچے اور ایک ٹیمارٹر اور دو لسن کے جوے اس میں کاٹے تھے وہ میں نے ان کو گرائند کیا وہ بھی میں نے اس میں گرائند کیا وہ مسالہ تھوڑا سا ڈالا تھا کہ تھوڑا خوشبودار سا آئے اس سے ٹیمارٹر کی چٹنے کی طرح تو یہ جی اچھا ہے دیکھیں میں نے قریب سے دکھایا ہے آئل اس کا باہر آ چکا ہے بھوٹی کے ساتھ مسانے لگ چکے ہیں تو ہم اچھا تھا اس کو کریں گے پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے کے بعد اس میں میرے پاس بارہ گلاس ڈالوں گی تو آدھا کپ میں کم ڈالوں گی کیاکہ چاول بے گوئے بھی تھی زیادہ تو یہ جی اوپر دیکھیں کتنا آئل کا کلر اور کتا خوبصورت کلر آیا ہے تو بہت ہی اچھا اب اس میں ہمیں رائے سیٹ کروں گے بائل آیا گیا ہے تو یہ رائے سیٹ کر دیں گے اب اس کو ہلانا نہیں ہے کیونکہ ٹوٹ جائیں گے بے گوئے بھی زیادہ تھے تو تھوڑی دیر ہلا کے تاکہ چاولوں میں نمک وغیرہ میکس ہو جائے تو اب اس کو ہم رکھ دیں گے کور کر کے اور جب تھوڑا سا پانی رہ جائے گے پھر ہم اس کے اوپر سے کور اتار دیں گے اور کور اتار کے پھر باقی پانی اس میں ڈرائے کر لیں گے تو پھر ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے تو یہ جی میں نے دم پر رکھ دیا تھا اس کی ویڈیو میں اس ہوگی ہوگی نہیں ابھی ہے یہ جی آئل تھوڑا سا پانی رہ گیا تو میں اس کو ڈرائے کر رہی ہوں کھول کے ڈرائے کر رہی ہوں کہ اگر بند کیا تو پھر اس کو دم دے دیں گے اور پندرہ منٹ بعد دم جب میں نے اوپن کیا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ابردست بنے تھے بہت اچھا اور بہت برکت ہوئی تھی تقریبا ہمارا پورا محلہ اور کافی دوست حباب میں بھی کیا تھا اور اتنی برکت تھی اس پلاو میں اور میری ویڈیو کو لائکیں شیئر دور کجیے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کجیے گا کمنٹ باکس میں لوٹ دائے گا کہ کیسا لگا اللہ حافظ اپنا حیاء رکھیے کہ دعاوں میں یاد دکھیں